اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل زاہد عباس دین آئے امید عبدالزہان بھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یا سٹ لگا کے دکھانے والا ہوں ایک الگ سیٹلائٹ کے ساتھ سکسٹی ٹو کے ساتھ یعنی با سٹ ایسٹ کے ساتھ آج ہم یا سٹ آہ ففٹی ٹو پائنٹ فائیسٹ لگائیں گے اور وطن کے بھی سگمل یہاں فول رسیو کریں گے اگر آپ کے پاس دو فٹ کی ڈیش ہے تو آپ یہ پروسس فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو انڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزارٹ ملے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا لیں بیل آئیکن ہی دبایا تو وہ دبا دیں ہماری دو فٹ کی ڈیش ہے اور اس پہ سکسٹی ٹو اس یعنی با سٹ لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس پہ سگنل ہمارے پاس ایٹی وان ایٹی ٹو پرسنٹ آ رہے ہیں میرے پاس اس کی دو فریکوینسیز ہی رسیو ہوتی ہیں کورج اس کی ہے وہ آل آور پاکستان ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ کے پاس اس کے سگنل ڈیفرنٹ ہوں گے یہ دیکھیں یہ والی فریکوینسیز ہو سکتا ہے آپ کے پاس کلیئر آ جائیں جو میرے پاس کلیئر نہیں آ رہی ہیں ان کے سگنل تھوڑے بہت کم آ رہے ہیں میرے پاس لیکن آپ کے پاس یہ فل آ سکتے ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا یاسٹ سیٹ کریں گے یاسٹ کی سٹرانگ فریکوینسی جو سب سے آسان ہے جس کا سگنل سب سے زیادہ جلدی آتا ہے وہ یہ ہے جو میں لگا رہا ہوں گیارہ آٹھ سو اسی یا گیارہ آٹھ سو اکاسی ورٹیکل سائیس ازار پانسو ٹھیک ہو گیا یہ والی فریکوینسی ہے آپ لوگ نوٹ کا لیں سکرین شارٹ لینا تو سکرین شارٹ لینا تو سکرین شارٹ لینا ہے ویڈیو کو روک کے یہاں پر لکھ لیجئے گا اور ہم کھول لیتے ہیں اچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب سینٹر یاسٹ لگی ہو سائیڈ باسٹ لگانی ہو تو کیسے لگے گی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے سینٹر میں باسٹ ڈگری لگائی ہوئی ہے تو سائیڈ میں یاسٹ کس طرف لگائیں گے آیا ڈش کے آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کے دائیں طرف لگے گی یا بائیں طرف لگے گی یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے ڈش کے پیچھے بیٹھے ہیں تو دائیں طرف لگے گی یا بائیں طرف لگے گی تو اگر آپ ڈش کی طرف روک کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف لگے گی یہ جو الن بی ہماری سینٹر میں لگی ہوئی ہے اس سے اس الن بی کی ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ہماری سیٹلائٹ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے جب ہم یاسٹ سیٹ کر رہے تھے شروع شروع میں جو میں نے پہلی ویڈیو بنای دی تو دائیں طرف بہت سارا ڈش تھا چار انچ ابھی مطلب چار انچ ہم ڈش کو دائیں طرف کریں پیچھے سے ایک انچ ڈاؤن کریں تو ہمیں یاسٹ بھی جائے گی لیکن ہم کیونکہ اس کے ساتھ لگا رہے ہیں تو یہ الن بی میرے پاس موجود ہے یاسٹ کی فریکوینسی گیارہ آٹھ سو سی ورٹیکل ستائیس ازار پانچ سو یہ آپ لگا سکتے ہو سیم اسی پوزیشن میں رہے گا جس طرح یہ ہے یہ اس طرف ہی رہے گا آپ کا اور آپ نے اس کو الن بی کو چاہے تو آپ یہاں پتری لگا کے بھی ایڈ کار سکتے ہیں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر پتری نہیں ہے تو جو آپ کا یہ نٹ لگا ہوئے اسی کے ساتھ بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے الن بی ایسے رکھنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ کہاں آپ کو اس کا سگنل سٹرانگ مل رہا ہے اوپر کی طرف ملے گا نیچے کی طرف کو نہیں ملے گا تو یہاں دیکھیں ہمیں سیونٹی ٹو پرسنٹ سگنل مل گیا ہے سیونٹی تری پرسنٹ مل گیا ہے اب ہم اس سراخ میں رکھ کے دیکھیں گے سگنل ہمیں کتنا ملتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سگنل نہیں مل رہا اور اس سے ہم نچلے سراخ میں رکھیں گے اوپر والے میں یہ اوپر والے سراخ میں رکھا ہے تو یہاں سے ہمیں اس کا سگنل آہ کافی کچھ بہتر مل گیا ہے اور ابھی ہم نے الن بی کی آہ روٹیشن نہیں کی ہوئی روٹیٹ اس کو کرنا ہے اس طرف کرنا ہے یہ پہلے آپ کا لگے گا تاکہ آپ کو سگنل اس کا پورا رسی ہو تو آپ بھی دیکھیں کہ ہمیں اس کا سگنل مل رہا ہے لیکن اتنا نہیں مل رہا جیسے نہ ملنا چاہیے تو وہ ہم ایڈجسٹ کریں گے لن بی کو اور دیکھیں کہ کہ ہمیں اس کا سگنل زیادہ ملتا ہے سگنل ہمیں اس کا فول ہی ملے گا یا سٹ کا اور بطن بھی ہمارا چلے گا اس چیز کی بھی گارنٹی ہے بس تھوڑا سا آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں سگنل آ رہے ہیں تقریبا ستر سے اوپر ہیں ستر پرسنٹ ہیں اب بھی ہم ایڈجسٹ بھی کریں گے تو پہلے ہم میں یہاں پیچ لگا لیتا ہوں اس کا مزید بھی چیک کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر کے شاید تھوڑا سا اوپر نیچے سگنل رسیو ہو رہا ہو یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ رسی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اوپر چلی جاتی ہے لن بی تو آپ اسی نیچے میں ہی رکھیں اس کو کافی بہتر سگنل اس کا مل رہا ہے یہ دیکھیں سیونٹی پرسنٹ ہو رہا ہے آلموسٹ میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ کو دکھا دوں گا کوئی ٹینشن نہیں ہے بس اس کا پیچ لگا لیتا ہے اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ یہاں سیٹ سیٹ کر رہے ہیں تو جس طرف میں بیٹھا ہوں یہ غلط سائیڈ ہے آپ نے اس طرف نہیں بیٹھنا کیونکہ اسی طرف سے یاد سیٹ کا سگنل آنا ہے تو یہ دیکھیں میں جیسے پیچھے ہو رہا ہوں تو ہمارے سگنل ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں تو آپ نے دوسری طرف بیٹھ کے سگنل اس کا ٹھیک کرنے یہاں پہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اس طرف بیٹھ کے اس کا سگنل ٹھیک کرنے یہ فاصلہ کتنا ہے فاصلہ اتنی ہوگا جتنا ہمارا پچھلی ایلن بی میں تھا جب ہم نے یاد سیٹ کے ساتھ اس کو لگایا تھا اتنی ہوگا بس یاد سیٹ سے یہ سوڑی اوپر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً دو انچ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیڈ انچ پہ سٹارٹنگ ہے ایلن بی کی ایلن بی سے ایلن بی کا کونے سے کونے ہی دیکھنا ہوتا ہے زیادہ یہ ہی ہوتا ہے یہ پتری سے دیکھ لیں تو یہ تقریباً ڈیڈ انچ ہی ہے یہ دیکھیں پتری سے پتری کا فاصلہ ڈیڈ انچ آپ کو ایزلی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو تو اسٹرٹے یہ آسٹ اوپر لگنی ہے کیونکہ اس طرف ایٹی شماری جھکے گی تو اس لیے یہ ایلن بی اوپر لگے گی اور اس طرف آپ سنگل دیکھیں اسی کا ابھی میں نے ایکسینڈ نہیں کیا آپ کے سامنے نہیں ہے یہ فریکوینسز آپ یہ آسٹ کی دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری بھول آ رہی ہیں یہ ایٹین والی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو میں نے وطن کی بات کی تھی وہ بھی دکھا دیتا ہوں وطن والی فریکوینسی یہ بارہ زیرو پندرہ اور جنٹل سائس پانچ سو اس کے بھی ٹھیک آ رہے ہیں گیارہ سات سو سنتالیس کے ٹھوڑے سے کم ہے لیکن میں ایلن بی کو ایڈجیسٹ کروں گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس پر تھوڑا سا میں نے ایڈجیسٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں تو یہ ایٹی ٹو ہو گئے ہیں مزید بھی بڑھیں گے جب ہم ایلن بی کی روٹیشن تھوڑی سی چینج کریں گے تو یہ دیکھیں وطن کی طرف اور وطن کی فریکوینسی یہ رہی گیارہ چھ سو ساٹھ والی تو گیارہ چھ سو ساٹھ دس ہزار پانچ سو یہ دیکھیں وطن اس پر چل رہے ابھی وطن ایچ ڈی میں ہے شاید اس کی تصویر تو میرے پاس نہ آئے لیکن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ وطن رہا ٹھیک ہو گیا یہ وطن آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اس کے سنگل بھی آ رہے ہیں آواز تھوڑی فولکا لیتے ہیں ابھی آپ کو سینٹر والی لنمی کے سگنل دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے کم ہوئے یا نہیں یہ دیکھیں جی یہ لنمی مطار لگ گئی ہے اور یہاں پر یہ سگنل کافی ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر کسی بھی موقع پر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کا لیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کا لیجئے اور اگر کوئی بات آپ کی رہ گئی ہے تو کامنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے گا انچہا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازہ دیجئے درمیو کیا درکھے گا اللہ حافظ